السلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والد نے دوسری شادی کر لی کیوں کی کیا وجہ بند میں تین بیانے ہیں اور اللہ نے بھائی دیا نہیں اس بجاز نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں والدہ بھی مار ہے تو کتنی عمر ہوگی آپ کی والد کی تقریب پتہ نہیں ہے تو اب میں عمر ہوں گی بارہ تیہ سار کی تھی جب پاپا چھوڑ کے چلے گئے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اب آپ جوانے ماشاء اللہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے کتنے پیسے لگیں گے علاج ممکن ہے اس کا پیسے انہوں نے تین چار لاکھ بتایا لیکن یہ ہے کہ مہر پاس کروانے کے لیے ہینی علاج انہوں نے بولا ہے کہ اس کا آپریشن نہ ہوا تو یہ جو تھوڑا بہتا نظر آتا یہ بھی نہیں آئے گا اور جو می والدہ وہ تو پہلے بیمار ہے تو کیا کرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو علاج کان سے کروائیں چار مینوں کا گھر کا کرایا دینا ہے اور معلوم کان ڈیلی آپ تا بول کے چلا جاتے ہیں لیکن مہر پاس دنیں گے پیسے دینے کے لیے ان کی کنڈیشن دیکھ لیں آنکھوں کا مسئلہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے جوان ہے لیکن آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ ڈاکٹر نے بولا کہ اگر آپ بروقت علاج نہیں کرواتے تو یہ آنکھوں سے نامکمل طور پر نظر آنا بھی بند ہو سکتا ہے لیکن کیا کرے پیسے نہیں ہیں والد نے کیا کیا کہ بیٹی خوائش کے لیے بیٹیوں کو ساتھ پر کر دیا اور اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بائیس کے ساتھ وہ زندگی جی رہے ہیں جو دوسری شادی کیا اس میں بیٹا ہے ان کے ساتھ ہمارے رابطہ ہی نہیں ہوتا میں پتہ وہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں ناظرین دیکھ لیں پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کی صلاحات میں ہیں میری بیوی کی صلاحات میں ہیں آج کل معاشر کی حالات دیکھ لیں جس طرح سے ہیں لیکن بیٹیوں کی بالکل فکر نہیں اور بیٹی خوائش نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہیں اب آپ گھر میں رہتی ہیں آپ نے بولا والد چھوڑ گئے ہیں تو کیسے نظام چلتا ہے کیا کرتی ہیں گھر چلانے کے لیے بھائی میں کام پہ جاتی ہوں ایک گھر پہ جاتی ہوں وہ مہینے کا چھ سالزار پہ دے دیتی ہیں وہ کبھی ماما کی میڈیسن آ جاتی ہے کبھی تھوڑ سے راشن ڈال نہیں تو کبھی کبھا بھوکے بھی بھی آ جاتی ہیں اور آئے ایک مہلے والی آنٹی اس سے لے لیتے ہیں وہ بھی اب باتیں سناتے ہیں وہ بھی نہیں دیتی اور کہتی ہیں کہ جاؤ میں آنے نہیں آپ کو کچھ بھی دینا بھائی جب میں گھر آتی ہیں انہوں میں اپنی ماما کی طرف دے کر رونے لگ جاتی ہیں کہا کہ میرا بھا بیٹا ہوں ہمیں چھوڑ کے جاتا اللہ ہمیں بھائی دے دیتا ناظرین بہن ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے جسے چاہیے بیٹا دے جسے چاہیے بیٹی دے اور آج یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کو میڈیا پیانا پڑا اچھا اب آپ میڈیا پیانا رہی ہیں کیا چاہتی ہیں یہ ایک گزارش ہے میرے کہ میرے ماما کی لاج جو جائے اور میرا جو جائے ہم گھر میں راشندھال کے کھا سکے اور گھر کا کرایا دے سکے ہماری کوئی بھائی حل پکار دے بہت مہربانی ہم اس کو دعائی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بہن رو رہی ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ میرا لاج کروا دیں میری والدہ کروا دیں تاکہ ہم گھر میں راشن ڈال کے نہ دو اپن کی لوٹی کھا سکے یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین بوکی سوتی ہیں ایک ہی گھر میں ہر مسئیبت آ چکی ہے کہ نہ کھانے کے لیے نہ پہنے کے لیے کچھ ہے نہ بیٹی کا لاج ہو پا رہا ہے نہ ماں کا لاج ہو پا رہا ہے اس وجہ سے یہ میڈیا پہ آ رہی ہیں اچھا اگر کوئی آپ کا ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یا تصدیق کرنا چاہتا ہے گھر میں آ کے وہ کر سکتا ہے ہاں جی بالکل کر سکتا ہے میرا بھائی آپ کے پاس کا نمبر بہتا ہے ہے لیکن بھائی مجھے یار نہیں ہے میں آپ کو دے جاتی ہوں ناصلین کا نمبر ہے بقاعدہ ہم لے کر اس سکرین پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اگر آپ ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں آپ رائٹس بنتا ہے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ڈنیشن کرنی ہے آپ نے ان کا علاج کروانا اگر آپ خود علاج کروانا چاہے تب بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ ان کو عطیق کے طور پر ڈنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی والدہ پر اپنا علاج کروا سکے اور اپنے گھر میں راشن لے کے آئیں تاکہ دو وقتی روٹی کھائیں اور آپ کے لئے دعا کریں تو میں امید کرتا ہوں جس مقصد کے لئے آج یہ میڈیا پہ آ رہی ہیں اس کا وہ مقصد ضرور حل لہو جائے گا اللہ کا کوئی نہ کوئی نیک بندہ یا بندین کی مدد کر دے گی تاکہ یہ اپنا علاج کروائیں معاشرے میں عزت کے ساتھ رہے اور ان کا بھی گربہ سے اور اپنی ماں کا علاج کروائیں اور اپنی بہن بہنیوں کا خیار رکھ سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ